بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بائی کوکنگ چینلز ویہا ویلیج فور تو آج ہم بنا رہے ہیں مولی کا ساگ جو مولی ہم نے لینی ہے پتوں سمیت اور یہ دیکھیں میں نے مولی کا مولی اور اس کے پتوں کو بوائل کر کے اور نچوڑ کے اس کا پانی نکال دیا میں نے یہ ایک کلو مولی کا ایک کلو مولی لیتی ہم نے پتوں سمیت تو اس کے پتے بھی ہم نے اپال لیے تھے اور یہ مولی بھی اپال لیتی ہم نے تو آج ہم ان کا ساگ بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنی کڑائی میں وائل ڈالتے ہیں ایک کپ ہم نے کوکنگ آئل لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وائل کو گرم ہونے دینا ہے وال گرم ہونے پہ ہم اس میں تین عدد درمیانے سائز کے پیاس باریک کٹے ہوئے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پیاس ہیں کٹے ہوئے یہ ہم اس میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیاس کو لائٹ براؤن ہونے تک پھرائی کریں گے آئل میں پیاز ہمارا لیٹ براؤن ہو چکا ہے اب اس اسٹریٹ پہ آگے ہم ادھک لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپول ہم اس میں اٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمنہ نے اور اس کو بھی الکاسا تیل میں پیاز کر لیں گے پیاز کے ساتھ ہی ادھک لیسن کا پیسٹ ہمارا فرائی ہو چکا ہے پیاز کے ساتھ ہی اب ہم اس میں دو ادھک ٹماٹر درمیانی سائز کے کٹے ہوئے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ ٹماٹر کے ساتھ ہی ہم مسائلے ایڈ کر دیں گے جس میں ہمارے پاس ہاف ٹی سپون ہلڈی ہے ایک ٹی سپون کوٹی ہوئی لال میں رچھے ہاف ٹی سپون زیرا ہے ایک ٹی سپون جو ہے ہمارے پاس لال میں رچھے کا پاؤڈر ہے نمک بھی ہم نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے ہنس بھی ضرورت ہے آپ زائکے کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور دنیا پاؤڈر ہے یہ بھی ہم نے ایک ٹی سپون ڈالنا ہے ان سب مسائلوں کو بھی اچھی طرح بھول لیں اسے غورت پڑے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کی اچھے سے بنائی کرنے اور ٹی سپون کی گلنے کا انتظار کریں جی بیورس تو ٹی سپون جو ہوا ہے سکتے ہیں ٹیٹر ہو ہم سپون ہے اور مسائلیں وغیرہ سب کچھ اچھی سے بھون چکائے دیکھیں اوائل جو ہے الگ ہوا گئے یہ نشانی اس بات کی کہ آپ کا مسائلہ تیار ہے اس اسٹیج بھی ہم دو عددالو پھر میانے سے اس کے کٹے ہوئے باریک باریک ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی ان کو ایک سے دو منٹ ہم نے اسی مسائلے میں فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہلکا سا پانی لگا گیا ان کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے دم پہ دے دینا ہے تاکہ یہ گل جائیں تھوڑا سا کیونکہ مولی جو ہے ہماری اور لڑی وائل ہوئی ہوئی اس کو ہم اتنا زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں مگر یہ آلو کچھے ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو تھوڑا گلانا پڑے گا ہم نے بھول لیا ہے مسائلے میں اچھے طریقے سے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی جو ہے اٹ کرتے تھے بسم اللہ الرحمن رہیں اور اچھے سے ہلا کے ڈکان دے دیں گے آلو کے گلنے کے انتظار کریں گے پہنچ سے چھے میٹ میں انشاءاللہ یہ آلو جائیں گل جائیں گے ہم نے چھوٹے سائز کے کھٹے ہیں جی بیورس تو آلو ہمارے تقریبا گل چکے ہیں سیمیٹی پرسنٹ کے قریب تو باقی جو ہے مولی کے ساتھ بھی انشاءاللہ جب ہم اس کی بنائی کریں گے تو اس ٹم یہ تقریبا ہنڈر پرسنٹ کر جائیں گے اب ہم اس میں مولی کا جو ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن رہیں اور اس کو ہلکی آج پہ ہم بھونتے رہیں گے موسیقی 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 پہلے ہم نے اس لیے نہیں ڈالی تھی کہ وہ ملکل گھل جاتی ہیں تو مجھے جو ہے اس طریقے سے ملچی کھانا پسند ہے کہ ہلکی اسی کچھی پکی ہو اس کو دو میٹھم بھول لیں گے اور پھر ہماری ڈیش جو ہے تیار ہو جائے گی مولی کا ساگ جی ویورس تو ہمارا مولی کا ساگ جو ہے تیار ہے ماشاءاللہ اچھی خوشبو آ رہی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور فرینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ